بسکار دوستو میرے یوٹیوب چینل ڈی کے نولیج سوپے آپ کا سواگت ہے تو دوستو روس اور یوکرین کے بیچ جاری ید میں پسیمی دیسوں کی رنڈی دور کھڑے ہو کر سب کو بھڑکانے والی ہے امریکہ ہو یا یوروپی یونین سب یوکرین کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں مگر جمین پر سب دعوے ہواں ہیں اور اوپر سے دباہ بھارت پر بنایا جا رہا ہے کہ وہ روس اور یوکرین بیواد میں اپنا اسٹینڈ ساپ کرے بھارت کو لے کر امریکہ کے نیت پر سینیٹ کمیٹی کی سنوائی میں امریکی سٹیٹ سیکریٹری ڈونالڈ لو نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھارت روس کی کاریوائی کے خلاف اپنا پکس پسٹ کرے لو نے کہا کہ امریکہ بھارت سے جو بھی رچہ تقنیق ساجہ کر رہا ہے روس سنگ بھارت کے اعتیاسک رشتے اور رچہ سممندوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں سنشت کرنا ہوگا کہ ہماری تقنیق سرچت رہے دوستو ابھی کچھ دن پہلے ہی امریکہ نے کہا تھا کہ وہ بھارت کی کسی بھی پکش کے ساتھ نہ کھڑے ہونے کی استطیق کو سمجھتا ہے مگر اب اس کے تیور بدل گئے آخر بھارت پر دباہ بنا کر امریکہ اپنا کون سا اولو سیدھا کرنا چاہتا ہے لو نے سینیٹ میں کہا کہ امریکہ تین دسک پہلے تک سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ رچہ چھتر میں بھارت کو کچھ بھی بیچے گا مگر اب کافی زیادہ سعودے ہو رہے ہیں دوستو اب سے کچھ سال پہلے تک بھارت اور امریکہ کے رشتے اچھے نہیں تھے اور وہ پاکستان کے پالے میں تھا تو وہیں روس ہمیشہ سے بھارت کا سمرتھک رہا ہے لیکن اس سمیں بھارت نیوٹرل ہے اور اپنے سوطنت بیدیش نیتی پر چلا ہے دوستو یوروپی دیش پاکستان پر بھی دباہ بنا رہا ہے کہ وہ روس کے بیروت میں کھڑا ہو لیکن امران خار نے اس سے ساپ انکار کر دیا ہے تو کیا آنے والے سمیں میں اس کا اثر بھارت اور روس کے ڈیفنس ڈیل پر پڑے گا تو دیکھئے امریکہ کے لیے بھارت پر کوئی بھی پرتبند لگانے سے پہلے سو بار سوچنا پڑے گا کیونکہ بھارت اگر روس کے پالے میں کھل کر چلا گیا تو ایسیا پیسیپک میں امریکہ اپنے ایک طاقتور پارٹنر کو کھو دے گا اور کواٹ گروپ بھی کمجور ہو جائے گا جس سے چین کو کاؤنٹر کرنا مشکل ہوگا اور یہی کارن ہے کہ بھارت کے روس سے یا سپورندر لینے کے باوجود امریکہ نے اپنے کارسا کانون کا اپیوگ بھارت کے قلاب نہیں کیا وہ نہیں چاہتا کہ بھارت چین روس کے پالے میں جائے دوستو روس یکرین یود کا پرباہ پورے بیسو جگت پر پڑتا دکھ رہا ہے چاہے کٹنیتک ہو یا آردھک روس بھارت کا سب سے بڑا رچہ ساجدار ہے بھارت بھلے ہی کبھی روس سے 70% سے زیادہ ہتھیار لیتا تھا وہاں گھٹ کر 50% پر آ گیا ہے مگر پھر بھی روس کے مقابلے ابھی بھی دوسرا کوئی نہیں ماسکو اور ڈلی کے رشتے دس کو پرانے ہیں سنیوت راشت سرچہ پریشت میں کس میر مدے پر روس نے بیٹو کیا تھا جس کے کارڑ یا مسئلہ دوپچھی ہی بنا رہا ہے بھارت کے سامنے چنوٹی اپنے ناغریکوں کو یکرین سے نکالنے کی بھی ہے اگر بھارت کسی ایک کا پکش لیتا ہے تو اس کے ناغریکوں کی جان پر خطرہ بڑھ جائے گا اس لیے بھارت نیوٹرل ہو کر بلادیمر پوتین اور یکرین کے راشت پر جلنسکی کے ساتھ بات کر ماملے کو ساندھ کرنے کا پریاس کر رہا ہے دوستو روس یکرین یودھ کے بیچ پردان منطری مودی جی بلادیمر پوتین سے تین بار اور جلنسکی سے دو بار بات کر چکے ہیں اور اسی بات سے پسیمی دیش چڑے ہوئے ہیں کیونکہ یہ سبھی دیش یودھ کو لمبا کھیچنے دینا چاہتے ہیں تاکہ روس تباہ ہو جائے اور یکرین برباد ہو تو ہو دوستو یہ نیا اور برتا ہوا بھارت ہے اور بھارت اب جھکے گا نہیں اس پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ کریں ساتھی لیٹیسٹ کبروں کے لیے چینل سسکرائب کریں جائے ہند بندے ماترم